اسلام علیکم ہمارے جسم کا ایک ایک آرگر اس مہارت سے خودکار نظام کی تحت کام کرتا ہے کہ ہماری اکل دنگ رہ جاتی ہے ہمارے جسم میں کئی سسٹمز ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں جن میں سے ایک اہم سسٹم دیجیسٹف سسٹم بھی ہے اور آج ہم اسی سسٹم پر بات کریں گے کھانا کھانے سے لے کر اس کے حضم ہونے تک کے تمام پروسس کو دیجیسٹن کہتے ہیں آئیے آج آپ کو ہمارے جسم میں دیجیسٹن اور دیجیسٹف سسٹم کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں ہمارا دیجیسٹف سسٹم کئی آرگنز اور گلینڈ سے مل کر بنا ہے جو کھانا کھانے کے بعد اسے حضم کرنے یعنی دیجیسٹ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں ہمارا جسم اسے باریک ذرات میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ اسے حضم کرنے میں آسانی ہوئے اور ویسٹ میٹیل اخراج بھی کیا جا سکتے ہیں مو سے لئے کر اخراج تک ہمارے دیجیسٹن سسٹم کے زیادہ تار آرگنز ایک ٹیوب کی شکل میں ہوتے ہیں جن میں کھانا سفر کرتے ہوئے دیجیسٹن کے مختلف عمل طے کرتا ہے ہمارے مو سے لئے کر اخراج تک ایک لمبی بل کھاتے ہوئی ٹیوب ہمارے کھانے کو مختلف طرح کی عمل سے گزارتی ہے جس کے دوران ہمارا کھانا حضم ہو جاتا ہے اور ویسٹ میٹیل جسم سے الگ ہو جاتا ہے چند اور آرگنز بھی ہمارے دیجیسٹن سسٹم کا حصہ ہیں جو دیجیسٹن کے طرح مختلف طرح کے کیمیکلز کا اخراج کر کے دیجیسٹن کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس عمل کو مزید آساند بنا دیتے ہیں دیجیسٹن کا پروسیس مو سے شروع ہوتا ہے ہم کھانا کھاتے ہوئے اسے مو میں چبا چبا کر چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اس عمل میں ہمارے مو میں پائے جانے والے تھوک کی گلینڈز ہماری مدد کرتے ہیں تھوک میں شامل اقضاء ہمارے کھانے کو چبانے میں مدد دیتے ہیں اور ہمارا کھانا پہلے سے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر مزید عمل سے گزرنے کے لیے کیار ہو جاتا ہے کھانا مو میں چبا جانے کے بعد جس نالی میں داخل ہوتا ہے اسے ایسو فوگس کہتے ہیں یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ کھانے کا مو سے میدے تک لے جانے والے راستے کو ایسو فوگس کہتے ہیں ایسو فوگس ایک لمبی ٹیوب ہوتی ہے جس کی اندرونی دوار میں موجود مسلس کی یقصہ حرکت کھانے کے نیچے میدے تک لے جانے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے جیسے ہی کھانا میدے میں پہنچتا ہے میدہ مختلف قسم کے کیمیکلز خارج کرتا ہے اس میں سب سے تیز کیمیکل کو گیسٹرک ایسٹ کہتے ہیں یہ کیمیکل خوراک کو مزید چھوٹے ذرات میں تبدیل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں میدے میں کیمیکل پروسس سے گزرنے کے بعد کھانا سمال ایسٹائن یعنی چھوٹی آنٹ میں داخل ہو جاتا ہے چھوٹی آنٹ کے پہلے حصے کو جوڈینم کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو جوڈینم اور آخری حصے کو ایلیم کہا جاتا ہے چھوٹی آنٹ میں نظام حضم یعنی ڈیجیسٹیف سسٹم کے دوسرے حضاء سے بھی مختلف انزائمز شامل ہو جاتے ہیں یہ انزائمز چھوٹی آنٹ کی اندرونی دوار سے نکل کر خوراک میں جذب ہو جاتے ہیں اور کھانے کو مزید باریک ذرات میں تبدیل کر دیتے ہیں چھوٹی آنٹ کے بعد کھانا بڑی آنٹ میں شامل ہو جاتا ہے بڑی آنٹ میں حضم کی عمل تو دوران کھانے میں سے پانی اور سوڈیم کی طرح کا ایک کیمیکل جسے الیکٹرولائٹ کہتے ہیں بڑی آنٹ کے پہلی حصے کو سیکم کہتے ہیں جو کہ اپینڈکس سے جڑا ہوتا ہے بڑی آنٹ میں مختلف طرح کے بیکٹیریا خوراک کو حضم کرنے میں ہماری مدد دیتے ہیں اس کے بعد کھانا بڑی آنٹ میں سے ایک نالی میں سے زگزگ طریقے سے گزرتا ہوا نالی کی آخر تک پہنچ جاتا ہے عمل کے آخری حصے میں پورے عمل کے بعد بچ جانے والا ویسٹ میٹیریٹ ریکٹم نامی حصے میں تب تک کیلئے جمع ہو جاتا ہے جب تک اخراج کے راستے جس سے اینس کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جسم سے باہر نہ نگل جائے تو یہ تھا ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو دیچے کمنٹس کر کے ضرور تائیے گا شکریہ الافیس